اسلام علیکم and welcome back to my channel سب سے پہلے تو تمام مسلمیان بہن بھائیوں کو میں مرامزان کی مبارک بات پیش کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے اور ساست ہماری عبادات اور تمام دعاوں کو قبول فرمائے اس کے علاوہ جو نون مسلم میرے بہن بھائی ہیں ان کے لیے بھی best wishes کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی زندگی میں بہت سی آسانیہ کرے اور ان کی بہت ساری دعائیں جو وہ اپنے دل سے مانگتے ہیں وہ قبول فرمائے آج میں ریویو کرنے جاری ہوں جس کے بارے میں وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں تو یہ نیوٹری فیکٹر پاکستانی ایک برینڈ ہے اور یہ بہت ساری پروڈکٹس جو ہے وہ بنا رہا ہے تو اسی کا ایک پروڈکٹ ہے جو کہ میں جس کا ریویو کرنے جاری ہوں یہ ہے وائٹیمن سی ایکسٹرا یعنی ایکسٹرا سی کے نام سے تو یعنی کہ اس میں وائٹیمن سی شامل ہے اور اس کے ساتھ ایک ایسا ایکسٹراکٹ شامل ہے جو کہ آپ سمجھے کہ وائٹیمن سی کی ایفیکٹیونیس کو اور زیادہ انکریز کرتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ابھی اس کے بارے میں میں ڈیٹیل آپ کو جو نا الہدہ سے بھی کلوز اپ جب اس کا دکھاؤں گی تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی ابھی میں آپ کو جس جنرل انفرمیشن دے رہی ہوں تو اس میں یہ جو ہے نیوٹری فیکٹر کا ہے اس میں وائٹیمن سی کے ساتھ ساتھ اس میں جو دوسرا ایکسٹراکٹ شامل ہے جو کہ وائٹیمن سی کے ساتھ آپ ہی کہہ لیں کہ اس کو انکریز انپروف کرتا ہے وہ ہے روز ہپ ایکسٹراکٹ اب روز ہپ ایکسٹراکٹ کے بارے میں میں سچ بتاؤں کہ جب تک میں نے اس کے اوپر سرچ نہیں کی تھی مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ روز ہپ ہے کیا یہی وجہ ہے کہ میں ڈاؤٹ میں پڑ گئی کہ مجھے یہ لینا چاہیے یا نہیں یعنی روز ہپ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو یہی سوچ کے میں نے سوچا کہ میں آج کی ویڈیو بناتی ہوں جس میں میں آپ کو انفرمیشن دوں گی so that کہ کبھی بھی آپ کی نظر سے اگر گزرے چاہے وہ وائٹیمن سی کے ساتھ روز ہپ ہو یا روز ہپ کسی اور انگریڈینٹ کے ساتھ ہو تو آپ کو لینا چاہیے یا نہیں اور روز ہپ ہے کیا تو اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دوں گی اچھا یہ جو میرے پاس ہے یہ نیوٹری فیکٹر جو پاکستانی برینڈ ہے اس کا ہے لیکن اگر آپ یہ بہت سائے پاکستان میں تو یہ بہت ایزی لئے آویلیبل ہے اور اس کے پروڈکس بہت ایکسپینسیو بھی نہیں ہیں اور بہت اچھے ہیں اور بہت ایکٹیو بھی ہیں لیکن اگر آپ کسی ایسے کنٹری میں رہتے ہو جہاں نیوٹری فیکٹر آپ کو آویلیبل نہیں ہے تو پھر بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے اس لحاظ سے فائدہ مند ہے کہ اس میں میں جو روز ہپ کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دوں گی تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کبھی کوئی ایسا پروڈکٹ جس میں روز ہپ شامل ہو وہ آپ کو لینا چاہیے یا نہیں اور کن لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کن لوگوں کو یوز نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بوٹل دکھاتی ہوں یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے نیوٹری فیکٹر ہے اور اس میں جو ہے نا ایکسٹرہ سی لکھا ہوا ہے ایکسٹرہ سی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وائٹمن سی کے ساتھ کچھ ایکسٹریکٹ شامل کیا ہے اس لیے یہ ایکسٹرہ سی کے نام سے ہے یعنی اس میں وائٹمن سی شامل ہے وائٹمن سی کے علاوہ اس میں شامل ہے روز ہپ ایکسٹریکٹ جس کی وجہ سے یہ دو چیزیں کا کمبینیشن ہے اس میں وائٹمن سی جو ہے وہ اسکوربک ایسٹڈ کی فارم ہے 500 گرامز اور اس میں روز ہپ ایکسٹریکٹ جو ہے وہ 50 گرامز ہے اور اس کے بارے میں تو آپ کو آگے میں انفرمیشن وغیرہ بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے رہیں گے اچھا اس کے بعد اس میں اس سائٹ پر آپ دیکھتے ہو تو ایکسپائری دی ہوئی ہے ایکسپائری ضرور لیتے ہوئے چیک کریں کہ کتنی ایکسپائری ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو پرائس لکھی ہے وہ 6.90 پرائس لکھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ ڈائریکشن یعنی ڈیلی آپ نے ایک گولی لینی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں اس کے بارے میں یہ آپ کی امیروٹی کو بڑھاتا ہے اور اس کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ ویڈیو میں بھی بتاؤں گی اچھا اب اگر آپ اس کی دیکھیں گے تو اس کے اندر سے اس ٹائپ کی ایک جو ہے وہ ٹیبلٹ ہے چھوٹی سی ہے یہ اس طرح کی اس طرح کی چھوٹی سی یہ ٹیبلٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے پانی کے ساتھ لینا ہے عام پر پر وائٹیمنٹ سی جو ہوتے ہیں دو قسم کی آپ کو یہ گولیاں ملتی ہیں سپلیمنٹ ہوتے ہیں ایک تو چوئے بل ہوتے ہیں یعنی کہ آپ موں میں ڈالا اور اس کو چوز لیا اور اس کے بعد آپ نے لے لیا لیکن دوسری جو فارم ہوتی ہے اس میں یہ پانی کے ساتھ لینے والی ہوتی ہے یعنی یہ چوئے بل نہیں ہے اس کو چوا نہیں سکتے کھا نہیں سکتے اس طرح سے آپ نے پانی کے ساتھ اس کو لینا ہے اچھے تو اس لیے جب آپ وائٹیمنٹ سی یوز کر رہے ہو تو پانی کا انٹیک آپ نے بہت زیادہ رکھنا ہے تاکہ آپ کی باڈی کے اندر اگر وائٹیمنٹ سی ہے بھر ہے بھی تو وہ آپ کی یورین کے راستے وہ نکل جائے سب سے پہلے تو جیسا کہ اس کا میر انگریڈیٹ ہے وہ ہے وائٹیمنٹ سی وائٹیمنٹ سی جو ہے وہ اس لیے ہمیں سپلیمنٹ کے طور پر ڈیلی کھانا پڑتا ہے کیونکہ وائٹیمنٹ سی ہماری باڈی خود سے پروڈیوس نہیں کرتی اور تو اس کے لیے ہمیں یہ سپلیمنٹ جو ہے وہ لینا پڑتا ہے وائٹیمنٹ سی کی فارم میں اب وائٹیمنٹ سی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ خاص طور پر اگر جو ہے وہ آپ کی باڈی کی امیونٹی یا باڈی ریزسٹنس کم ہے بیماریوں کے خلاف اب بہت دفعہ کچھ آپ نے دیکھے ہوں گے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سے اگر کوئی فلو والا بندہ بھی گزر جائے تو وہ فوراں فلو کیچ کر لیتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وائٹیمنٹ سی کو ضرور استعمال کریں کیونکہ امیونٹی اس سے انکریز کرتی ہے تو پہلا تو یہ ہو گیا نمبر ٹو یہ آپ کی بونز کو آپ کی ٹیتھ کو آپ کی کارٹی لیج کو سٹرونگ بناتی ہے اس کے علاوہ یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے فری ریڈکلز جو آپ کی باڈی کے اندر ہوتے ہیں ان سے آپ کو نجات دینے میں ہیلپفل ہوتی ہے لیکن آپ وائٹیمنٹ سی کو جو کھاتے ہو تو آپ کی اوورال آپ کی سکن آپ کے ہیر آپ کے نیلز اس کے بعد اس کا جو سیکنڈ انگریڈینت ہے اس کے بارے میں بات کریں گے that is روز ہپ ایکسٹریکٹ یعنی اسکوربک ایسیڈ جو ہے وہ 500 گرام ہے لیکن اس میں جو روز ہپ ایکسٹریکٹ ہے وہ 50 گرام ہے اور یہ بہت اچھی ڈوز ہے جس یعنی اتنی ڈوز بیج بنتے ہیں تو وہ بیج اس میں کیسے بنتے ہیں ایک گول ریڈ یا اورنج یا میرون یا براؤن سے کلر کا آپ نے دیکھا گول سی ایک بال ٹائپ ہوتی ہے جو کے پیٹلز کے نیچے بنتی ہے اور اس کے اندر روز کے سیڈز ہوتی سیڈز ہوتی ہیں ڈرائے کر کے اس کو پیسا جاتا ہے اس کا جو پاوڈر ہوتا ہے وہ ٹی بنانے میں کیوہ بنانے میں کام آتا ہے میڈیسن کے طور پر یوز ہوتا ہے پھر اس کا آئل نکالا جاتا ہے جو کہ آپ کے سکن کے روز ہیپ آئل کے نام سے بہت پوپولر ہے ایک سی ہے یہ آپ کو وائٹیمین سی کی میکسیمم اماؤنٹ دینا چاہ رہے لیکن جب آپ 50 گرام روز ہیپ بھی لے رہے ہو تو کیا ہو رہے یہ وائٹیمین سی کی زیادہ ہو گئی ہے اگر آپ کو وائٹیمین سی کی ڈیفیشنسی ہے اس کو یہ دور کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کے ہارٹ کے لئے یہ بہت اچھا ہے روز ہارٹ کے لئے بہت اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر انفلمیشن آپ کے جوائنٹ میں ہو جاتی ہے جس کو آسٹیو آرثرائٹس کہا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی جوڑ ہیں ان میں درد ہوتا ہے اس کے لئے یہ بہت اچھا کمی آپ کو محسوس ہو گی اس کے علاوہ جن لوگوں میں کولیسٹرول بہت زیادہ ہائے رہتا ہے تو یہ جو روز ہپ ہے یہ آپ کولیسٹرول جو ہے اس کو بھی کم کرنے میں ہوتا ہے اس کے ساتھ جو جن لوگ کا بلڈ پریشر کا بہت زیادہ یشو رہتا ہے تو بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرنے میں ہوتا ہے جن لوگوں کے سٹمک کا بہت زیادہ پرابلم رہتا ہے اس میں بھی بہت اچھا ہے اور اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے ڈائیپیٹیز ٹائپ ٹو اس کو بھی کم کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو فلو اور کولڈ جو بہت جلدی ہو جاتی ہے یعنی کہ تھنڈ لگ جاتی ہے بہت جلدی تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے کیون ہے اس کے الابہ کو شٹی کا پین جس کو کہتے ہیں کہ آپ کی back پہ اور leg میں جلدی درد ہوتا ہے تو یہ روز ہپ شٹی کا پین والوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اب یہ اس کے بینیفیٹس کو بتا دیئے روز ہپ کے بھی اور وائٹیمن سی کے بھی اب جو ہے جاتی ہے precautions یعنی کہ کن لوگوں کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے اس کو لینے میں although کہ اس کے اوپر روز پہ بہت ریسرچ کی گئی ہے ابھی تک جتنی بھی ریسرچ کی گئی ہے اس میں کوئی بھی ایس سچ اس طرح سے بہت بڑی کوئی سائیڈ ایفیکٹ سامنے نہیں آیا رہے کہ وہ لوگ اس کو ایوائیڈ کریں اب کون لوگ ہیں نمبر ون جو ہے وہ پریگنٹ نمبر ٹو بریسٹ فیڈنگ مدرز یعنی جو بچوں کو اپنا دودھ پلا رہے تو میں آپ یہ سجیسٹ کروں گی کہ یہ دونوں جو صورتے ہیں اس میں آپ روز ہپ سے ریلیٹیڈ کوئی جو ہے اس میں پرابلم کرتا ہے لوگوں میں بلڈ ڈیس آرڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اگر کٹ لگ جائے تو وہ جلدی جلدی خون بہنا بند نہیں ہوتا تو ایسے لوگ روز ہپ کو یوز نہ کریں کیونکہ جن میں بلڈ ڈیس فارم میں ان کے لیے صحیح نہیں ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایس ٹروجن ہارمون کے طور پر یوز کر رہے ہوتے ہیں جو ایس ٹروجن یوز کر رہے ہیں تو جو ان کو ایس ٹروجن کیا بینیفٹ ہے تو بینیفٹ کو بڑھا دیتا ہے اور اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ آپ کی بڈی کو سائیڈ ایفیکٹ کو بڑھا دیتا ہے تو اگر آپ ایس ٹروجن ہارمون استعمال کر رہے ہو تو ایس ٹروجن روز ہیپ باقی جو لوگ ہیں جیسے بیشک آپ ڈائیبیٹیز ہے بلڈ پریشر ہے کولیس ٹرول پرابلم ہے ہڈی درد ہے آس آس آر آثرائٹس ہے کچھ بھی ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اچھا جی اب جو ہے آپ یہ ویٹ کر رہے ہوں گے کہ میں بتاؤں کہ آپ یوز کرنا چاہیے یا نہیں میں آپ ریکمینٹ کرتی ہوں نہیں کرتی ہوں تو اس کو مجھے یوز کرتے تقریبا 2 ویکس ہو چکے ہیں تو ایس ٹریکٹ یہ تھاری انفرمیشن میں نے اس کے بارے میں آپ کو دے دی ہے اب دیں مجھے نیکس ویڈیو تک اجازب اللہ پیس